اسرائیل میں بڑا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایران کا بس چلا تو وہ اس ید سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا ایران نے اب ایک ایسی بڑی تیاری کر لی ہے جس کے آگے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوج بری طرح ہار سکتی ہے اسرائیل میں اسے ایران کا چھپا ہوا حملہ کہا جا رہا ہے ایران کا اعلان اسرائیل کا وناش شروع غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا کھونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب اسرائیل پر بھی شان حملے شروع ہو چکے غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران اسرائیل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ خوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجے کہ اسرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی ہے اور ہماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل سرکشہ بولوں یعنی آئی ڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ ہماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو اسرائیلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک ہماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نو فیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ہماس کمانڈر مراد ابو مراد، علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے ہماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق گازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بہاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک گازہ سٹی میں سیدھی جنگ میں مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ کی اعلان کر دیا تھا کہ گازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے میتانے کی قسمیں کھائی گئی ہے تہران میں ہوئے پردرشن کی تذویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو میتانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہے در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود باشیمی میڈیا کے مطابق نیتانیاہو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آتمدھاتی رون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر تین اراش تور برون بھی ایران کے بیغت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو دباع کر سکتے ہیں حماس کسات ایران اور حزباللہ زبردست طریقے سے دے رہی ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دھابا واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרחו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה بتخونا لو خامیم شلانو लेकिन ये भी सच है कि घाजा पट्टी को 60% तक इसरैल तबाह कर चुका है इधर तेड़ महीने से ज़्यादा की जंग में 35,000 से ज़्यादा बं उत्तरी घाजा, दक्षनी घाजा और West Bank पर बरसाएं हैं 70 से ज़्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इस्रैली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर, सैन ने परिसर, धरजुनों लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनफादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया इसके अलाबा इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाईल हान इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरह इन तस्वीरों को देखिए ہماس کے نیتا اور ٹاپ کمانڈر اسماعیل ہانیا ایران کے ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ حیان کے بیچ ایک زبردست میٹنگ ہو چکی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطر کی رازدھانی دوہا میں ہوئی اس میٹنگ میں ایران نے ہماس کے لیڈرشپ کو ساپ کر دیا ہے کہ ایران ایزرائیل کے خلاف جنگ میں اتر چکا ہے اب ایران کی بے تہاشا سین یا طاقت ہماس کی طاقت بن گئی ہے یعنی غازہ میں ایزرائیل کو صرف ہماس سے نہیں بلکی ایران کی سین یا لبنین کی ہزبولלہ لڑکו اور ہماس کے سورن جیہادیوں سے جنگ کرنی پڑکی אני کבר رואה את האזرחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות ועושה טעויות غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران لیکن وہیں دوسری طرف ایزرائیلی سینہ کے حوصلیں ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھئے کیسے ایزرائیل کی ائر فورس کے چیف میجر جنرل ٹومیر بار نے ایک ٹی وی چینل پر اعلان کیا کہ ضرورت پڑھنے پر پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی بم گرائے جا سکتے ہیں ایزرائیلی وائوسینہ پرمکھ کی اور سے آئے اس بیان کو خاص طور سے ایران اور ہزبولہ کے لیے چیتاؤنی کی طرح دیکھا جا رہا ہے ایزرائیل کی وائوسینہ چیف نے کہا ہے کہ ہم حماس پر چوترفہ حملے کر رہے ہیں اس کو زمین پر اور زمین کے نیچے مار رہے ہیں ہمارے جوانوں نے ہزاروں آتنکوادیوں اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے ہم نے حماس کو ختم کرنے کی قسم خائی ہے اور ہم ان کو چن چن کر ختم کریں گے حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا ایزرائیل کی وائوسینہ پورے مدھپوروں میں جہاں بھی ضرورت ہوگی کہ PLAY 5 آسزار کی کی ہمارetty کرنے کی ہم چھوڑے کھ پ années ج Nayて 있어요 ہم چھوڑے کھوڑے حی sevukے ہمارےDie millionsگیز ہمارے particular ہمارے 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 اتا تشتیات بازا ואנחנו גם کل הזמן بمוכنوت لازورים اخرین הב�سیس הזה یودیا لگیا حماس کی موجودہ سینک شمتہ کو دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہے اس ریل پر موجودہ حملے میں فوزر 3 اور فوزر 5 روکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے